زلعی انتظامیہ کے جانب سے جہلم کے رہڑی بانوں پر بھاری جرمانیں آیت کر دیے گئے جس کے خلاف آڈتیوں نے سبزی منڈی بند کر دی شہریوں کو سبزی کی خرید و فروخت میں پریشانی کا سامنا ہے وزید جانتے ہیں اپنے نمائند بابر حسین سے بابر کیا صورتحال ہے آگاہ کیجئے گا آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں جہلم کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں یہاں پہ جو دکاندار اور دھابے والے ہیں وہ انتظامیہ کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں اس وقت جہلم کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں کاروبار مکمل تھپ ہو گیا ہے جتنے لوگ ہیں انہوں نے ہرطال کی ہے اتجاج جنہوں نے اپنی دکانیں بند کر دی ہیں اور جہلم کے شہری اس وقت شدید پریشانی میں ہے کیونکہ پورے جہلم میں سبزی یہاں ہی سے اور فروڈ یہاں ہی سے سپلائی ہوتا ہے میرے ساتھ کچھ دکاندار موجود ہیں کچھ لوگ موجود ہیں سب پوچھتے ہیں وہ آیا اتجاج کیوں کہا رہے ہیں یہ آپ بتائیں اتجاج کیوں کہا رہے ہیں اس لیے کہا رہے ہیں کہ ہم کو ٹماتر یہ اکسی روپے کلو دے رہے ہیں اور ریٹ یہ پیچاس روپے کا دے رہے ہیں ہم کیسے بیچیں پیچاس روپے بیچ کے ہم چالیس روپے تیس روپے اپنی جیب سے نہیں ڈال سکتے ریٹ کا مطلب ہے ہمارا ریٹ ہم کو صحیح دیں ریٹ دیں گے تو ہم آگے چلیں گے تو جا بارتی آپ کو مال مہنگا دیتے ہیں تو انتظامیہ کہتی اس ریٹ پر بیچیں تو وہ کیا آپ کو سستہ پڑھتا ہے انتظامیہ کہتی ہے ہم سستہ بیچے ہم ہم سستہ کیسے بیچیں مہنگا لے گے مہنگا بیچیں گے نام ان کا کہنا جی کہ انتظامیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جو ریٹ لیسلام دیتے ہیں اس پر مال بیچیں میرے ساتھ یہ کچھ اور بھی مجھو ہے بتائیں جی اتجاج کی اصل وجہ یہ ہی ہے مارکیٹ کمیٹی کے اصل وجہ مارکیٹ کمیٹی ریٹ صحیح ہمیں نہیں دیتی جس کی وجہ سے یہ آج ارتال کی گئی ہے مارکیٹ کمیٹی ریٹ نہیں دیتی مارکیٹ ہمیں ساٹھ روپے کلو پیٹی میں پڑھتا ہے تو پچاس روپے کا ریٹ دیتے ہیں ہم کدھر سے پچاس روپے لاکر بیچیں یا تو ہمیں گورنمنٹ لے کے دے چالیس روپے کلو ہم پچاس روپے کلو بیچتے ہیں ہمارے ساتھ جاتی ہے اس کے بعد انتظامیہ لے جاتی ہے کہتی ہے پرچہ دیں گے یا پانچ پانچ ہزار پی جرمانہ دو یہ پانچ پانچ ہزار پی جرمانہ یہ پرچی ہیں ان کے پاس ہے یہ دیکھیں پرچی ہیں ان کا کہنا ہے جی کہ انتظامیہ اس طرف دھیان نہیں دے رہی کہ ہمیں مال جب مہنگا ملتا ہے تو انتظامیہ میں جو ریٹ لیسٹ دیتی ہے کہ اس پر مال بیچا جائے ان دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کا روزگارہ ہم سے چھینا جا رہا ہے ہمیں پانچ پانچ ہزار پی اگر جرمانہ ان کو دیتے ہیں تو وہ کہاں سے دیں انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر مال سستہ بیچنے ہے تو اس حصاب سے ہمیں خریداری بھی ماری کرائی جائے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور ہمیں مناسب ریٹ پر چیزیں لے کے اس ریٹ پر بیچنے پر مجبور نہ کرے ہمیں مہنگا بیچنے پر مجبور یا سستہ بیچنے پر مجبور نہ کیا جائے بابر حسین آپ اس حوالے سے تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ